بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حاضرین محفل میرا آج کا عنوان بہت خاص ہے آج میری تقریر کا موضوع اساتیزہ کا عالمی دن ہے پانچ اکتوبر کو منایا جانے والا یہ دن ہمیں اساتیزہ کی اہمیت کے بارے میں بتاتا ہے جب بے شمار طلبہ اپنے اساتیزہ کو کارڈز اور تہائف پیش کرتے ہیں کہتے ہیں استاد روحانی باپ ہوتا ہے اور یہ پیش اپنانا دراصل سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کے مترادف ہے کیونکہ ہمارے نبی کا فرمان ہے اور میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں عزیز سامائین اساتیزہ کے لیے ایک دن مختص نہیں کرنا چاہیے بلکہ سارا سال اور پوری زندگی ان کے خدمت اور عزت کرنی چاہیے اساتیزہ کی نصیحتیں اکثر ہمیں غیر اہم لگتی ہیں لیکن وقت کے ساتھ ہی ان نصیحتوں کا اندازہ بھی انسان کو ہوتا ہے پیاری لوگو دنیا میں بہت کم لوگ دوسروں کو خود سے آگے نکلتا دیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں ان میں سر فہرستو ہمارے والدین ہوتے ہیں اور دوسرے ہمارے اساتیزہ جو چاہتے ہیں کہ ان کے طلبہ ان سے بھی زیادہ کامیاب ہوں وہ لوگ اپنے طلبہ کی کامیابی کو ہی اپنی کامیابی سمجھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس نے مجھے ایک لفظ بھی سکھا دیا میں اس کا غلام ہوں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ استاد کی ذرا سی ڈانٹ پر بچے کے والدین استاد کو خبردار کرنے پہنچ جاتے ہیں حالکہ یہ غلط ہے ہمارے والدین ہمیں اس دنیا میں لاتے ہیں اور ہمارے استاد ہمیں جینا سکھاتے ہیں ہماری جسمانی پرورش اگر ہمارے والدین کرتے ہیں تو ہماری روحانی پرورش کرنے کا ذمہ ہمارے اساتیزہ اپنے سر لیتے ہیں کسی ملک میں وکیل ڈاکٹر انجینئرز نے احتجاج کر کے مطالبہ کیا کہ ہماری تنخواہیں اساتیزہ کی تنخواہوں سے کم کیوں ہیں تو ایک بہت خوبصورت جواب دیا گیا کہ تمہیں ان اساتیزہ جتنی تنخواہیں کیسے دی جا سکتی ہیں جس سے پڑھ کر تم اس مقام پر پہنچے ہو کہا جاتا ہے کہ بہت سے ممالک میں استاد کہیں پڑھانے جا رہا ہو تو سب انہیں راستہ دیتے ہیں کہ پہلے آپ گزر جائیں افسوس کے ساتھ وطن عزیز میں والدین ہی کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا جاتا تو اساتیزہ کے ساتھ اچھا بڑھتاو کیسے کیا جا سکتا ہے اب استاد بھی اپنی اس خدمت کو پیسوں میں توڑنے لگے ہیں لیکن اب بھی ایسے ایماندار اساتیزہ و طلبہ موجود ہیں جو پوری لگن سے اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں اور بے شک وہی لوگ کامیابی کی منزلیں بھی تے کرتے ہیں ہمیں چاہیے پورا سال یا کم از کم اساتزہ کے عالمی دن اپنے اساتزہ کو خاص محسوس کروائیں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو شکریہ